فائنلی پاکستان نے کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا انڈیا نے بھی کر دیا انگلینڈ نے بھی کر دیا اور بنگلہ دیش نے بھی آج اعلان کر دیا پاکستان کرکٹ ٹیم جو سلیکٹ ہوئی ہے وہ ورلڈ کپ کھیلنے جارہی ہے یا کوئی رمضان ٹرونڈرمنٹ کھیلنے جارہی ہے یہ کیا ٹیم سلیکٹ کیا آپ لوگوں نے خوشدل شاہ، آصف علی، آزم خان دو دو تین تین میچ کھیلنے والوں کو آپ ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے لیدار ہیں ورلڈ کپ ہے اور شویب ملک ٹیم میں نہیں ہے میچ مینر بندہ آج ٹیم میں ہی نہیں ہے کیوں؟ کس طرف لے کے جائے رہے ہو ٹیم کو بھائی؟ کیا کر رہے ہو ٹیم کے ساتھ؟ ان کو اگر آپ نے دومیسٹک کوئی ٹروفی کھلا رہے ہو اس میں ہمیں سلیکشن کو کوئی اتراز نہیں ہے یا ورلڈ کپ کھیلے کے لیے لے کے جائے رہے ہو صرف اراز جس نے گیارہ سیریز آپ کو کنزگیٹیو جتائی وہ ورلڈ کپ کی ٹیم میں ہی نہیں ہے اس کو کہاں غائب کیا کچھ نہیں پتا شرجیل خان ہٹر شرجیل خان اور آزم خان کیلئے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آزم خان فٹ ہے اور شرجیل خان فٹ نہیں ہے مطلب لوجک ہے اس بات میں بخر زمان اس کو اپنے ریزرو میں رکھا ہے کیا ٹیم لے کے گئے ہوگا ہے؟ یہ پاکستان کی ٹیم ہے اگر کوئی کسی کا بیٹا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اتنی جلدی ٹیم میں بھی آ جائے گا اور انٹرنیشنل کے میچز کھیلنے کے لیے ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے پہنچ جائے گا پاکستان کو ٹیم کو بیلنس ٹیم چاہیے یہ آپ خوشدل شاہ جس نے نو میچز کھیلے ہیں آصف علی جو کہ بلکل نہیں چل رہا آپ سی پیل میں دیکھنے آپ اس سے پہلے چلے جائے تو وہ چلی نہیں رہے آزم خان نے تین میچز انٹرنیشنل کھیلے ہیں ٹی ٹونٹی اس کو آپ ورلڈ کپ کے لیے سیلیک کر کے اور لے کے جا رہے ہیں جنہوں نے اتنے میچز اتنے رنز اتنے سٹرائک ریڈ ان کی ایویجز ہیں ان کو آپ نے جو ہے وہ بیکار سا لوجک دے کے اور ان کو آپ نے ڈراؤپ کر دیا سرفراز ٹیم میں ہی نہیں ہے شرجل ٹیم میں نہیں ہے فغر ٹیم میں نہیں ہے شویب ملک ٹیم میں نہیں ہے مطلب آپ کرنا کیا جائے پاکستان کی ٹیم کے ساتھ یہ کوئی ڈومیسٹک کر کے ٹروفی کے لیے لے کے جا رہے ہیں آپ ان لوگوں کو یا ورلڈ کپ کے لیے کے جا رہے ہیں یہ ورلڈ کپ کی ٹیم سیلیک کرنی تھی بھائی کہ کسی نے کہا تھا نمزان ٹونڈرمنٹ کے لیے سیلیک کرنی یہ ٹیم یہ ورلڈ کپ کے لیے تھی انڈیا کی ٹیم بیلنس ٹیم لگ رہی ہے انہوں نے اس کے ساتھ ایم ایس دھونی کو لے کر آئے ہیں جو کہ ان کے ٹیم کے لیے بڑی زبدست بات ہے پوزیٹیو پوائنٹ ہے ان کو جو ہے وہ بڑا اس سے مورال ان کا بوسٹ ہوگا اور ٹیکنکلی بڑا زبدست ان کو جو ہے وہ بتائیں گے ایم ایس دھونی بڑا نام ایم از دھونی انگلینڈ کی بڑی زبدست ٹیم جو ہے وہ آناؤنس ہوئی ہے بنگلہ دیش نے بھی بڑی زبدست ٹیم آناؤنس کی یہ ان لوگوں نے سب وہ کی ہیں جو کہ کھیلتے بہار ہیں جن کو ٹی ٹونٹی کا ایڈٹیسٹ اتنا ایکسپیئنس ہے کہ وہ ایک ورلڈ کپ کھیل سکیں یہاں پہ تین چار لوگوں کو آپ نے ایس اس لیک کیا ہے جنہوں نے ورلڈ کپ کھیلے بھی ہیں ان کا کوئی خاطرخواہ کار کر دیگی ہے ہی نہیں میچز میں جو ٹی ٹونٹی میچز کھیلے ہیں اور ان کا ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے لگے جائے رہے ہیں ملدہ آپ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کھیلنے بھائی کوئی ٹومیسٹک کر کے ٹورنمنٹ نہیں چل رہے ہیں ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے انیلیسس کریں دوبارہ سے اس کو دیکھیں اس ٹیم میں چینجز کی ضرورت ہے اگر آپ نے ویسے ہمیں پہلے ہی راؤنڈ میں بھاہر کر آنا ہے آؤٹ کر آنا ہے تو ویسے ہی بتا دے پاکستان پوری ٹیم پوری پورا پاکستان اس میں انبال ہوتا ہے دیکھتا ہے جنون کی حد تک ہم دیکھتے کرکٹ کو ہم کوئی ایکسپرڈ نہیں ہے لیکن یہ چیز تو ہمیں بھی نظر آ رہی کہ کیا کون جا رہا ہے وہاں پہ کوئی ٹرومیسٹک ٹورنڈرمنٹ تو کھیل لے نہیں جا رہے ہیں وہ انٹرنیشنل ٹورنڈرمنٹ ہے اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہے تب دوبارہ اس فیصلے میں نظر سانی کر رہا ہوں اور اس میں چینج کر رہے ہیں کرکٹ کو ویسے ہی تباہ برباد کر دیا ہم اس باوکار نے ریزائن کر دیا ہے کیا ہو کیا رہا ہے پاکستان کرکٹی کے ساتھ دوبارہ دیکھیں اس فیصلے کو انیلیسز کریں چینجز کریں اور ہوپ کہ چیزیں بہتر ہوں ورلڈ کپ سے پہلے پہلے تاکہ ہمیں بھی پاکستان کی ٹیم کو آگے جاتا ہوا ہم بھی دیکھیں اور فائنل میں کھیلتا ہوا دیکھیں پاکستان ٹیم کو اس کے ساتھ تو نہیں ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ فرس راؤنڈ سے بھی آگے جائے گی چلے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تینکیو